بہت سے مشاہد کا یہ فرمان ہے کہ طریقت کا راستہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اللہ رسول کے حکامات پر چلنے کی وجہ سے انعامات نازل ہونے شروع ہو جائیں اسے ہم طریقت کا فیض کرتے ہیں شریعت پر یعنی کہ اللہ رسول کے حکامات پر چلنے چلتے چلتے جب آپ کو اس کے انعامات آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ایک تقویہ دل کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس ذکر کا اثر محسوس ہو رہا ہے اس میفل کا یہ فائدہ ہوا ہمیں اس کی میفل میں رحمت نظر آنے چاہیے انوار کی بارش نظر آنے چاہیے اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں وہ پاکیزگی ابھی نہیں ہوں ہماری روح اتنی لطیف نہیں ہوئی پاک تاف نہیں ہوئی ابھی اس میں نجاست ہے ذکر کریں اللہ کا تو اس میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی اس میں لذت نہیں آتی اس میں مزہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو سمجھیں کہ ابھی آپ کے وجود میں وہ لذت اتری نہیں ہے اللہ کا وہ نور آپ کے جسم اور روح میں ابھی سرائیت نہیں ہے اگر آپ کو حلاوت اس کی شرینی محسوس ہو اس کی مٹھاس محسوس ہو اور آپ کا جسم کو بھی وہ ہلا دے اس کی لذت سے تو آقا اکل حضور نبی کریم سرشاد فرماتے ہیں کہ ذکر حقیقی وہی ہے جس کی لذت اور شرینی تم اپنے قلب میں محسوس کرو جب قلب میں محسوس ہوگی یہ شرینی اور لذت تو پھر وہ تمہارے پورے وجود کو ہلا دے گا خون میں سرائیت کرے گی اس کا اثر خون میں آئے گا اب خون میں جب سرائیت کرے گی تو آپ کے وجود میں وہ اس کو پھڑکا دے گی اس کو ہلا دے گی اس کی قیفیت چینج کر دے گی اس میں ایک لذت محسوس ہوگی وہ لذت اور مٹھاس جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف اور رحمت کی طرف اپنی طرف اور کھینچے گی محسوس ہوگی پھر وہ بندہ جب بھی ذکر کرے گا اس کو لذت محسوس ہوگی پھر یہ نہیں کہے گا کہ میرا دل نہیں لگتا پہلے پہلے یہ شکاید ہوتی ہے کہ نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا پتہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے لیکن یار دل نہیں کرتا نہیں کرتے نہیں کرتے تو وہ ہمارے اوپر نفسانی غلبہ ہے شیطانی غلبہ ہے یہ جہاد اکبر یہ ہے کہ دل نہیں کرتا لیکن تم اللہ کا ذکر کرو مدد لو نماز یاد سے اللہ کی یاد سے مدد حاصل کرو اس کا کیا ہے آپ لہاولہ والاکتہ تین مرتبہ پڑھ کے اور تین بعد درود پاک پڑھ کے اپنے دل دماغ پر اس طرح سے پھوک مار کے اس طرح کریں اس سے اس کا اثر یہ ہے کہ یہ میل کو چیل کو تھوڑا سا ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے یہ گردہ پڑا ہونا تو آپ اسے پھوک تیزی کے ساتھ مارے سے ہاتھ پھیر دیں تو ایک دم صاف شیشہ یا صاف وہ ٹیبل نظر آئے گا وہ کوئی چیز ہے وہ اس کا رنگ ایک دم نظر آئے گا پھر وہ پتہ چلے گا لیکن اگر گد ہو تو آپ کو اس کا رنگ بھی پتہ نہیں چلے گا آپ اس پہ ہاتھ رکھیں گے تو خراش کے کہہ کہ نہیں نہیں یہ پتہ نہیں کونس ایک چیزہ ہے یہ ہے ہی نہیں یہ چیز کیونکہ اس کی آپ نے حقیقت تک نہیں پہنچے حالانکہ آپ کے سامنے پڑی ہیں تو یہ چیزیں ہیں یہ اس طرح دم ترنا اسی طرح اگر ہم رات کو مراقبہ کرنے سوتے وقت یہ کر لیں مراقبہ کرنے سے پہلے اسی طرح تین مرتبہ درود پاک اور تین مرتبہ اللہ علاہ و لکتہ اللہ بللہ پڑھ کے اسی طرح ہاتھ پھیڑ لیں اس طرح سینے پر تو یہ اس طرح ہوگی کہ جیسا کہ سارے دن کی مٹی لگی ہوئی یا ہم سے جو بھی گلتیاں کچھ حرجت ہو گئی ہیں اس کو دماغ سے لے کر ایسے دن تک پھیرنے سے وہ اتنی جگہ ایسے ساپ ہو جائے گی میل وہاں سے اتر جائے گا جب اترے گا تو جو شخص نہیں کرتا اس کے کرنے یا اس کے کرنے میں فرق آ جائے گا اس کا مراقبہ جلدی ہوگا اس کا تصور جلدی لگے اگر پھر خیال آتے ہیں پھر ایک مرتبہ دو رفع پڑھ